ابھی بھی زیادہ تر بچوں کے مسائل جڑے پیرنٹس سے ہوتے ہیں میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں آ جا کے ان کی شکایتیں پیرنٹس سے تو ایک بیلنس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریئیٹ کریں کہ بچوں کو بھی ایڈوائز کریں پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں but it's true جو آپ نے کہا جی کہ بہت ایشوز ہیں اور مین ایشو جو مجھے نظر آتا ہے ارفان بھی وہ ایڈینٹیٹی کرائسز ہیں یعنی ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم کون ہیں ہمارے ڈاؤٹس بہت ہیں دین کو لے کے ڈاؤٹس ہیں پاکستانیت کو لے کے ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا دنیا کو لے کے ڈاؤٹس ہیں ایک پورا ویجن کو لے کے ڈاؤٹس ہیں اور اس کے ساتھ پھر جو شہوات کا پورا ایک فتنہ ہے desires you know کہ ہائپر سیکشولائزڈ ورل میں ہم رہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب گھر سے پیار نہیں ملتا میں اکسر پیارنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی اگر آپ تعریف نہیں کر رہے appreciate نہیں کر رہے acknowledgement نہیں دے رہے تو کوئی بھی باہر کا بندہ چیٹنگ کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی بھی دے دیں اس کو پیمپر زرہ سا بھی کرے گا وہ پھر وہاں ہی جائیں گی تو یہ بڑے افسوسناک issues ہیں but obviously there is a solution to every issue there is a solution long term solution or short term solution جو آپ جس قسم کا disaster کے ہم بچوں سے ملتے ہیں کرتے ہیں آپ تو خیر ہم سے بہت زیادہ ملتے ہیں بچوں سے but وہ ہمیں کوئی short term solution تو نہیں مل رہا ہے کیونکہ یہ اس کو جس کو کئی سال لگے ہوں جس چیز کو بگڑنے میں وہ لمحوں میں یا دنوں میں تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی بالکل ایسا ہے ہمارے پاس جو موبائل آتا ہے یا چیزیں ہیں یا artificial intelligence ہے ابھی میں بھی اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کو موبائل کو یہ کیا کرنا ہے وہ چیز وہ ویسے ویسے کیا کرنی ہے تو وہ بہت آگے ہیں اور ہماری ہماری جنریشن شاید وہ اس کو میچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے بچے کو پتا تھا ہو کہ اس کے دماغ تو بہت تیز چل رہا ہے بہت آگے ہیں ہم سے وہ تو artificial intelligence پہ نکل گیا اور کہاں سے کہاں نکل گیا تو وہ جب جا کے اپنے ابا سے اپنے امہ سے discuss کرنا بھی چاہتا ہے اپنے استاد سے discuss کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پیس پہ استاد ہوتے ہی نہیں ہے کہ یہ وجہ ہے میرے خیال میں تینوں طب کے اس میں شامل ہیں عرفان بھئی جو social change کے لئے responsible ہوتے ہیں number one parents number two جو ہے وہ مولوی ہمارے جو religious figures ہیں obviously because مساجد ان کے پاس ہیں member ان کے پاس ہیں مدارس ان کے پاس ہیں اور number three جو ہمارے educators ہیں I believe کہ تینوں ہی trained نہیں ہیں unfortunately مطلب اپنا personal view آپ کو دے رہا اور صاف نظر بھی آ رہا parents جو ہے ان کو شاید parenting modern parenting آپ نے کہا gen z generation z کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے quick thinkers ہیں short cuts کی عادت ہے highly opinionated ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ under the pressure ہیں peer pressure میں بہت آتے ہیں تو وہ ان کی شاید needs اور biochemistry نہیں سمجھ رہے on the other hand ہمارے جو religious figures ہیں although they are doing good in their own capacity میں کوئی criticize نہیں کر رہا ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہیں لیکن they must understand کہ modern challenges کے لئے youth کو ہم نے کیسے prepare کرنا ہے اور دین کو کس طرح سے present کرنا ہے as a solution to modern problem educators ایرفان بھائی very sorry to say مطلب training نہیں ہے ہمارے ہاں teacher وہ بندہ بن جاتا ہے جس کو کہیں job نہیں مل رہی اور teacher کو ایک degrading نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے جب ہم کہیں بتائیں نا اچھا میں teacher ہوں اگلے کہتے ہیں اچھا اچھا teacher ہے master لگ گیا ہے مطلب کہیں بھی job نہیں ملی ہوگی تو ہم نے دیکھے نا teacher کو حیثیت نہیں دی religious figure کو حیثیت نہیں دی تو پھر یہ سارے problems آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے long term solution ہی اصل میں ایک ارامد ہے جن سے اصل میں change آئے گی لیکن short term بھی یہ ہے ایرفان بھائی کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے ہم نے youth کو literally جو گناہوں میں ڈوبے وے تھے depressed اور suicidal thoughts سنے آتے تھے mashallah rapid change ہوتے دیکھا ہے merrily by connecting to allah آپ کو بتایا اللہ سے connection کتنی بڑی ایک طاقت ہے اور personality کو strong کرتا ہے تو yes short term میں یہ ہے کہ connect to allah immediately instantly and you will see the power جو آپ کو فائدہ دے گی گناہوں سے نکلنے میں life کے challenges کا مقابلہ کرنے میں آپ کو براڈ ویشن دے گی آپ کا mind کھلے گا آپ کا lens بدلے گا دنیا کو دیکھنے کا یہ ہے short term solution but long term آپ صحیح کہ رہے ہیں ان تینوں کو ٹھیک ہو رہنا پڑے گا